ٹوپی پہنا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ٹوپی پہنا جو ہے یہ سنت رسول سنت صحابہ سنت تابعین سنت اقوال عیمہ ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے اور اس کا پہنا کیا ہے درست نہیں ہے تو ان لوگوں کا یہ نظریہ جو ہے وہ احادیث کے بالکل خلاف ہے یہاں تک کہ علماء اکرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص توہینا ٹوپی نہ پہن کر نماز پڑھتا ہے تو وہ شخص کیا ہے کافر ہو جائے گا لیکن اگر بھول سے اس نے ٹوپی نہیں پہنا اور نماز ویسے ہی کھولے سر پڑھ لیا تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز ہو جائے گی جان بوجھ کر ٹوپی نہیں پہنا اور اس کی توہین کرنا مقصد نہیں تھا تو بھی اس صورت میں نماز ہو جائے گی لیکن قدر مکروح ہوگی لیکن اگر توہین کی نیت سے اس نے ٹوپی نہیں پہنا اور اس صورت میں نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اور وہ شخص ایک سنت رسول کی توہین کرنے کی بنیاد پر وہ شخص کافر ہو جائے گا تو لہٰذا اس بات کا بالکل خیال رکھیں اور جب کوئی چیز احادیث سے ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا کرنا جو ہے ہمارے لئے باعث برکت ہوتا ہے تو ٹوپی کے حوالے سے احادیث پاک میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں پہلی روایت جس کو کہ امام ترمیزی نے جامعہ ترمیزی کے صفحہ نمبر 265 پہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اس دن انہوں نے ایک اون کی چادر اور اون کا جبہ اور اون کی ٹوپی اور اون کی شلوار پہنی ہوئی تھی اور دراز گوش کی خال کی دو جوتیاں پہنی ہوئی تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس کو بھی بتایا اس میں تو اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ نبیوں کا بھی لباس یہ تھا کہ جبہ ہو شلوار ہو ٹوپی ہو اور کیا ہے جوتیاں ہو یہ انبیاء علیہ السلام کا لباس ہوتا ہے اسی لئے آج کا العلماء اکرام جو ہے اس قسم کی لباس کو پہننا زیادہ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی لباس کو پہنی جائے تاکہ کیا ہے اس میں انبیاء علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل ہو جائے ایک اور حدیث جو جامع ترمیزی کی صفحہ نمبر دو سو چوپن پہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہدہ چار قسم کے ہیں یعنی شہید جو ہیں وہ چار قسم کے ایک وہ شخص ہے جس کا ایمان مضبوط ہو وہ شخص دشمن سے مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی تصدیر کرے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے یہی وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھیں گے آپ نے سر اوپر اٹھایا یعنی آپ جو فرما رہے تھے تو اپنا سر اس کو بیان کرتے کرتے کیا ہے اوپر اٹھایا حتیٰ کہ آپ کی ٹوپی گر گئی راوی کہتے ہیں مجھے پتا نہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مراد ہے یا حضرت عمر کی ٹوپی مراد ہے اگر نبی کی بھی ٹوپی مراد لے سکتے ہیں اور حضرت عمر کی بھی ٹوپی مراد لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر دونوں بات مراد اگر لیا جائے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی نے بھی ٹوپی پہنا ہے اور صحابہ نے بھی ٹوپی پہنا ہے اور اس سے کیا ہے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ٹوپی پہننا یہ نبی کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے اب اس حدیث کو امام احمد بن حمل نے مسند احمد کی جلد ایک صفحہ نمبر 22 اور 23 پہ ذکر کیا ہے اور اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی گر گئی یا حضرت عمر کی ٹوپی گر گئی یہ لفظ ذکر کیا ہے تو دونوں مراد لے سکتے ہیں امام بخاری نے جلد ایک کے صفحہ نمبر 56 پہ ذکر فرمایا ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے لوگ یعنی صحابہ اور تابعین امامہ اور ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے یعنی پیشانی امامہ کے بل اور ٹوپی سے ٹھکی ہوئی ہوتی تھی اور اس کے ہاتھ آستونوں میں ہوا کرتے تھے تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین جو ہے وہ ٹوپی اور امامہ دونوں پہنا کرتے تھے ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری کی جلد ایک صفحہ نمبر 159 پہ ہے ابو اسحاق نے نماز میں اپنی ٹوپی کو رکھا اور اونچا کیا یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ تابعین کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ٹوپی پہنا کرتے تھے صحیح بخاری کے جلد ایک صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 209 پہ بھی یہ ایک روایت مشہور ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ محرم کیا لباس پہنے آپ نے فرمایا قمیس امامہ شلوار اور ٹوپی نہ پہنے اور نہ زافران سے رنگا ہوا کپڑا پہنے تو مطلب یہ ہے کہ محرم کے علاوہ تمام لوگ یہ لباس پہن سکتے ہیں لیکن جو محرم ہے وہ نہ پہنے اس حدیث میں حالت احرام میں ٹوپی پہننے سے منع فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ غیرے حالت احرام میں ٹوپی پہننے کا صحابہ میں عام رواج تھا تب ہی تو منع فرمایا کیونکہ اگر رواج نہ ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم نہ دیتے تو لہٰذا یہ ہے کہ ٹوپی پہننے یہ صحابہ اکرام کا رواج بن چکا تھا اس لئے لوگ اس کو جو کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننے سنت سے ثابت نہیں ہے یہ ان کا کہنا احادیث کے بالکل خلاف ہے امام ابو دعود نے ایک روایت ذکر کی ہے جلد ایک کے صفحہ نمبر سو پہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ سفیان بن ععینہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شرائق نے ہمیں ایک جنازہ کے بعد نمازِ اثر پڑھائی اور ٹوپی اپنے سامنے رکھ دی اس حدیث کو پیش کرنے سے ٹوپی پہننے کے رواج اور تعامل کو بیان کرنا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ عام صحابہ اور تابعین کا یہ بالکل نظریات تھا کہ وہ سب کیا کرتے تھے ٹوپی پہنا کرتے تھے اور یہ ان کا رواج تھا ٹوپی اتار کر ننگے سر نماز پڑھنے کو ثابت کرنا یہ مقصود نہیں ہے کہ ٹوپی اتار کر ننگے سر ہے کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھنے سے کیا فرمایا ہے منع فرمایا جیسا کہ سننی عبودعود کی بعض لوگ جو کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھا کرو یہ کیا ہے درست نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندید عامل پر جیسا کہ سننی عبودعود کی جلد ایک صفہ نمبر سو اور سننی عبودعود جلد ایک صفہ نمبر ایک سو چھتیس اور ایک سو سیتیس ان دونوں پہ دو روایتیں موجود ہیں جیسا کہ حضرت حلال بن یصاف بیان کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے شام کا ایک شہر گئے جس کا نام رقا ہے ایک شام کا شہر ہے جس کا نام رقا ہے ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے کیا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات کریں میں نے کہا یہ تو بڑی غنیمت ہے پھر ہم حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے میں نے کہا دیکھو پہلے ہم ان کے طور و طریقے کو دیکھتے ہیں پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر سے ایک دو کانوں والی ٹوپی چمٹی ہوئی ہے اور ایک غبار آلود لمبی ٹوپی اس کے اوپر پہنی ہوئی ہے اور وہ اسا کے سہارے نماز پڑھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ٹوپی گر بھی جائے تو وہ ٹوپی جو اندر پہنی ہوئی ہے وہ نہ گرے یہ ناپسندید عمل ہے تب تو اس طریقے کی دو ٹوپی پہنا کرتے تھے اور دوسری روایت جو ایک سو چھتیس کی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے اللہ کے رسول سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے اور اس حدیث کو امام تبرانی نے بھی روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک رابی عبداللہ بن خراش ہے اور امام ابن حبان نے اس کی توصیب کیا اور کہا کہ یہ بعض اوقات خطا بھی کرتا ہے اور جمہور امام نے اس کو ضعیف کہا اور اس کی سند کے باقی رابی کو کیا کہا ہے سیقا کیا ہے اب مضمع زواید کی ایک روایت میں ذکر کر دوں جلد پانچ کے صفہ نمبر ایک سو اکیس پہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے ایک دوسری روایت جو مضمع زواید کی جلد پانچ صفہ نمبر ایک سو اکیس میں حضرت عبداللہ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی علی بن حسین کا مطلب حضرت امام زین العابدین جن کا نام علی بن حسین کو سفید مصری ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا اب مصنف کی جلد آٹھ صفہ نمبر دوسو اٹھارہ پر کئی حدیثیں مروی ہیں حشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر کو ایک ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا وہ بیت اللہ کا تواف کرتے وقت اس کا سایہ کر لیتے تھے یزید کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخی کو لومڑی کی خال کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا اور اشاس اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ بیت الخلا سے آئے اس حال میں کہ انہوں نے ٹوپی پہنے ہوئے تھی پھر انہوں نے اس ٹوپی پہ مسح کیا اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنزل و مال کی جلد ساتھ صفہ نمبر ایک سو اکیس پہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے اور امامہ کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے تھے اور امامہ بغیر ٹوپی کے بھی پہنتے تھے اور آپ یمنی ٹوپی پہنتے تھے اور جنگ میں کانو والی ٹوپی پہنتے تھے اور بعض اوقات اپنی ٹوپی اتا کر اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھتے تھے یعنی رکھ دیا کرتے تھے اب جو یہ ذکر کی گئی ہے ان سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ٹوپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے پہنتے تھے اور بڑی کانوں والی یعنی بڑی ٹوپی اور اس وجہ سے یہ فرمایا ہے علماء اکرام نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹوپی پہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوپی جو ہے یہ اصل میں اس کے پہننے کا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹوپی جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق پیدا کر دے کہ لوگ جو ٹوپی پہنتے ہیں اس سے یہ ثابت ہو جائے یہ فرق محسوس ہونے لگے کہ ٹوپی پہننے والا کیا ہے یہ مسلمان ہو اور فرق ہو تو ایک چیز یہ ہے کہ جس دور میں جس قسم کی ٹوپی پہنی جا رہی ہے اسی قسم کی ٹوپی کو پہننا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے بعض لوگ آج کل کیا ہے گاندھی ٹوپی بھی پہنتے ہیں حالانکہ یہ گاندھی ٹوپی پہننا بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے کیا ہے گاندھی کی طرف نسبت ہے آپ جو ٹوپی پہن رہے ہیں برکاتی ٹوپی جو ابھی آج کل چل رہی ہے اشرفی ٹوپی اشرفی تاج یہ سب کیا ہے ایک نسبت کی چیز ہے تو اس کو پہننے سے یہ بات واضح طور پر ہو جائے گی کہ ایک اسلام اور کفر کے درمیان کیا ہے فرق محسوس ہو جائے اور لوگ کیا ہے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ٹوپی اور صحابہ کرام کا جو رواج تھا جو معمول تھا وہ اسی لئے پہنتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان کیا ہے عام امتیاز پیدا ہو جائے اسی لئے کیا ہے ٹوپی پہننا یہ شریعت اسلامیہ میں جائز ہے اب جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی وغیرہ پہننا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے اس کو پہن کر نماز نہ پڑھو تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پھول سے ننگے سر نماز پڑھ لیا تو نماز میں کوئی حرض نہیں ہوگا لیکن ایک بات کا خیال رکھ ہے کہ اگر آپ اس کی توہین کرتے ہوئے کسی سنت رسول کی توہین کرتے ہوئے آپ اگر نہیں پہنتے ہیں تو پھر آپ کافر ہو جائیں گے اس بات کا خیال رکھا جائے اور ہم کو سنت رسول پر عمل کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور اسی پر عمل کریں اور اسی کو اپنا شیار بنایں اسلام علیکم